موسیقی اسلام علیکم لو سٹاک کے ساتھ ارنر مقصود آپ کے خدمت میں یہ نئے سوفے یہ سیٹ تو نہیں ہے ہم میک اپ روپ میں بیٹھے ہوئے ایروای کے جو سٹوڈیوز ہیں وہ بیسمنٹ میں ہیں اور بارش نے تباہی مچائی ہوئی اس لئے مجبورا ہم جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ کے ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں آئیے اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی اسلام کیا ہے بھائی how are you یہ آپ کا فون بجرائے جی پلیز بجرائے جی ہے یہ ایسے تو دیکھ لیں نا نہیں دیکھنے والے کوئی چھ سال کی قید ہے سکس یرز ایم پریزنٹ منٹ اس کو بند کرتے پھر کتنے سال کے لئے میرا مطلب اس کو آف کرتے پریز آپ بات کریں اس کو آف کرتے پر میں نے آپ سے پوچھا نا کہ کتنے عرصے کے لئے کتنے سالوں کے لئے میں نے آپ کو پانٹ بجے بلایا تھا جہاں اسلام میں میں نے بارش کو پونے پانٹ بجے بلایا تھا پونے پانٹ بجے بارش آرائیوز اور میں اس لئے نہیں آسکا یہ بہت بارش ہوئی ہے یہاں بھی بہت بارش ہوئی ہے جہاں میں نے سنا ہے کہ بارش نے یہاں سٹوڈیو کی ہیٹ سنیٹ بجا دی ہے آپ کے گھر کا کیا حال ہے اصل میں میرا گھر اس میں پانی آ چکا ہے اور میری جو چار سالیاں ہیں وہ بدخوں کی طرح سے قین قین کرتی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا رہی ہیں اور میرے بنائے بھی ڈیزائن کو گالیاں دے رہی ہیں آپ تو آرکیٹیکٹ ہیں تو اپنے گھر کا ڈیزائن خود بنایا آپ یہاں میں خود بنایا ہے میں نے دوسری جگہ پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں ہے نہیں کیسے دیکھیں اصل میں گھر سے سالیوں کی نکاسی ممکن نہیں ہے جب سالیوں کی نکاسی نہیں ہو سکتی تو پانی کی نکاسی کس طرح سے پاسرل ہے آپ کی بیگم کی بہنیں آپ کے ساتھ رہے ہیں یہاں اصل میں نہ میری کوئی ساس ہے نہ سوسر دے ایکسپائیڈ کبھی تو ہوں گے یاں کبھی تو ہوں گے دے ایکسپائیڈ میں میں ساس انسوسر وہ تھے میرا کوئی سالہ بھی نہیں ہے میرا کوئی سالہ بھی نہیں ہے اور دیکھیں ایک بات میں آپ کے بتاتا ہوں کہ میں نے دو دو مرتبہ ہاں کی ایک تو شادی کے وقت نکاس کے وقت جب اسے کہا گیا کہ بھئی آپ ہاں کیجئے قبول ہے میں نے کہا اس کے بعد میں بیگم نے مجھ سے ہاں کروائی کہنے لگی کہ میری چار بہنیں ہیں اور جاناں میرے ساتھ رہیں کہ آپ ہاں کریں میں نے مجبور انہیں کہہ دیا کندے بجھ کائیں میں نے کہی یہ ساں اوکے چار سالیاں آپ کے ساتھ رہے کتنی عمر کی ہیں ایج کیا ہے ان کی ایک کی عمر بڑی طویل ہے دوسری کی عمر بہت زیادہ ہے اور تیسری جو ہے اس نے میٹرکس سید احمد خان کے ساتھ کیا تھا ان فرنکلی سیکنگ یہ چوتھی ہے اس نے پاکستان بننے میں بڑی جدویاد میں سید احمد خان کے ساتھ رہے ہیں یہ آپ اپنی سادھیوں کے عمریں بتا رہے ہیں یہاں یہاں تو آپ کی بیگم کی عمر کی تھی ہے میری بیگم کی عمر کا اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ ہر سالگرہ پہ وہ ایک محمدتی کم کر دیتی ہیں اور جس ساہ سے محمدتیاں کم کر رہی ہیں مجھے توی لگتا ہے کہ پچیس سال کے بعد وہ ایک سال کی ہو جائیں گی اور پھر میں میں نہیں سکتا ہوں کہ میری ساس کا انتقال ہو چکا ہے خوشک طبیعت کا ہے آپ کی گفتگو میں ایک مزا کا پہنچ ہے میں ایک جولی مان اکثر میرے دوست کہتے ہیں ہی اس جولی گوٹ پہر بات تو ہمیں کرنا چاہیے تھی ہم آرکیٹیکٹس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے مگر آپ کی سالیوں کا قصہ سن کے مجھے لطفہ رہا ہے انجوئے کر رہے ہیں اگر اجازت دیں تو اسی بات کو آپ کی بیگم کر رہے ہیں اس لانگ اسی بات کو آپ کی بیگم کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہوں گے اوہ امپاسیبل امپاسیبل وہ یہ کہتی ہیں کہتی ہیں کہ ٹیلیویشن دیکھنا حرام ہے بڑی کٹر ہے لیکن ڈی ویڈی دیکھ لیتی ہیں مطلب وہ کٹر مسلمان ہے ٹیلی ویڈی کو حرام سمجھتی ہیں مگر ڈی ویڈی پھر ڈی ویڈی حرام نہیں ہے دیکھئے میں نے اس بات پہ بہت بحث کی آئی سپکتے ہیں لیکن آخیر میں مجھے حرام نہیں پڑی میں نے آپ کی جو چار سالیاں ہیں یہ شادی شدہ ہیں دو مرتبہ اٹھائمٹ کی تھی چاروں نے تو کیا ہوگا ریزلٹ ریزلٹ کیا ہونا تھا پہلی والی کا قصہ سناتا ہوں پہلی والی کی جب شادی ہوئی شادی کی رات کو جب اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تو کہنے لگی تمہارے پیدا ہونے سے تو بہتر تھا کہ تمہاری والدہ کا ابورشن ہو جاتا یہ کہا اس نے اب اس نے لڑکے نے جا کے ڈائریکٹ اپنی اممہ کو یہ بات کہہ دی اممہ نے کہا چھٹی کرو صبح ٹیکسی مانگوا یہ گھر بھیجوا دیا تبکہ آپ کے بڑے سالے کی شادی دوسری مرتبہ بھی ہوئی دوسری مرتبہ جب ہوئی تو دوسری کا قصہ آپ کو سناتا ہوں it's very interesting very interesting دوسری جو تھی دوسری جو شادی ہوئی تو جیسے ہی آر سی موسف ہوئا وہ شیشے میں نہیں دیکھتے ہیں ایک دوسری کی شکلیں جب انہوں نے اپنی بیگم کی شکل دیکھی آر سی موسف میں تو بجائے حجر میں جانے کے وہ یہ تکات میں چل گئے مندرہ دن کے بعد اس نے منع کر دیا کہ میں تو گھر نہیں آوں گا ultimately یہ تو کم باک ہاں what a sad story اور جو پھر آپ کی دوسری سالی ہیں تو بقول آپ کے انہوں نے سرسیت کے ساتھ میٹرک کیا تھا تو ان کی شادی کیا ہوا very interesting very interesting very interesting اب اسل میں ہوا یہ کہ پڑے لکھیں فارسی بہت اچھی بولتے ہیں اب کی شادی بہت اچھی فارسی بولتے ہیں جب ان کی شادی ہوئی تو سوہگ رات کو انہوں نے اپنے شاہر کو فارسی سنانے شروع کی غالب کی شاہری میں اور دیکھ گالیاں دیکھ گالیاں دیکھ گالیاں فارسی فارسی میں شاہر کو چونکہ فارسی نہیں آتی تھی he was not aware of فارسی تب وہ بڑا انجوائے کرتا رہا اور سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی تعریف آگرہ کر رہی ہیں اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک دن ان کے سوسر نے یہ کہا سوسر نے کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ تم یہ سارا دن فارسی بولتی رہتی ہو دیکھ کلیرلی بتاؤ کیا بولتی رہتی ہو اور انہوں نے کہا کہ میں غالب کی شاہری بولتی رہتی ہوں وہ بڑے خوش ہوئے حیث صاحب ایک دن کیا ہوا کہ سوسر کے دوست جہاں وہ آئے ان کو فارسی آتی تھی سوسر نے اپنی بہو سے کہا کہ لگے بہو جا جا کے بسکٹ اور چائے کا بند بس کرو اب وہ گئیں چائے اور بسکٹ لے کے آئیں چائے بسکٹ رکھی اور جناب انہوں نے فارسی بولنا شروع کر دی وہ تو غصے میں آئے سوسر کے دوست اور وہاں سے چلے گئے دوسرے دن انہوں نے فون کیا کہنے لگے تمہاری سالی یہ تمہاری بہو تو بہت بدتمیز عورت ہے انہوں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے فارسی میں اس نے مجھے اتنا برا بلا کہا ہے میری خاندان کے کسی بزرگ کو اس نے نہیں چھوڑا یہ سنتے ہی جو ہے وہ میری سالی کا جو شہر تھا وہ گیا اپنا اببا کے پاس اور خسر خسر میں کہنے لگا بھائی یہ تو سوہاگ راج سے ہی فارسی بول رہی ہے مجھ سے اور مجھے صرف اس میں اببا اممہ اور میرا نام سنائی دیتا سمجھ میں آتا تھا وہ سمجھ کے انہوں نے کہا چھوڑا بھائی بسر باندو اور گت لاؤس یہ بھی آگئی بھائی یہ بھی آگئی بھائی آپ کی بیگم تو ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں اچھا آپ کو اپنی بیگم سے اشک ہے یہ ہے اگلیش یہ ہے اگلیش اگلیش اس نے اپنی بیگم سے اشک ہے یہ غلط اردو ہے یا دے رکھئے گا اشک کا جہاں سینٹنس آئے وہاں ہے نہیں لگانا چاہیے تھا لگانا چاہیے تھا تھائی تھک 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 تھائی تھا اب دیکھیں اشک ایک ٹرین ہے کیا ہے اشک ایک ریل ہے اب ریل گاڑی کسی سٹیشن تھے دو منٹ کے لیے رکھتی ہے کسی سٹیشن تھے گھنٹے کے لیے رکھتی ہے کسی سٹیشن کے کافی دیر رکھتی ہے اب ایک اوژے ہوئے سٹیشن کے اوپر چھتیس سال تو گاڑی نہیں رکھ سکتی گاڑی نہیں رکھ سکتی گاڑ کرنے کی بات ہے ایک سوال میں آپ کو سوچ میں ڈال دیا ایک سوال میں آجیب سب پوچھ رہا ہوں مطلب کوئی اور ناظر میں ہے 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 اس عمر میں ایک ہے اس عمر میں جی جی بات یہ ہے کہ میں آرکیٹیکٹ ہوں اور ایک لیڈی ہے میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ میرا مکان ڈیزائن کر دیجے with four bedrooms میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کیا چالا کی کی کہ میں نے چار کی وجہ اس میں پانچ bedroom بنا دیئے وہ جب آئیں دیکھنے کے لیے تو مجھ سے کہنے لیے ایکسکیوز نہیں میں نے چار bedroom کا کہا تھا یہ پانچ کس کے لیے میں نے ان سے کہا میں نے کہا میڈم یہ میرا کمرہ ہے اب یہ سننے کے بعد نہ انہوں نے برا بھلا کہا نہ انہوں نے کچھ بھولا نہ مسکرائیں خاموشی چیزیں گی اب آپ مجھے بتائیے آپ آپ انٹیلیجنڈ مین کہ اس خاموشی کے کیا مطلب ہے ہاں یا نہ میں نے کوششن میں کیا مطلب سکتا ہوں ہم بات کر رہے تھے بارش کی جہاں جو حال ہے وہی آپ کے گھر میں بارش کا پانی جو ہے آپ کی بیسمنٹ میں جہاں جانا شروع ہو گیا جانا شروع ہو گیا بارش شروع چکی تھی بارش شروع ہو گیا میں ممونہ کمڑے میں تھے ہائے ہائے ممونہ کی بیگم ممونہ کی بیگم کی نام ہے یہ ظاہرہ کوئی اور تو نہیں ہو سکتا میں بیگم کی بات کر رہا ہوں میں ممونہ اسمہ بائیس جی 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 اب جاناوہ میں نے ہلکہ ہلکہ گن بنانا شروع کیا ہے ایسے موسم میں چکت کیوں ہوں کہلے کہ بڑھے اوڈا جا اب میں خاموش ہو گیا خیر میں بارش کھڑکی کھولی اور بارش سے میں لطفندوز ہونے لگا تو ممونہ نہیں آئی کھڑکی پہ نہیں وہ نہیں آئی کیونکہ بارش سے پہلے وہ میرے اوپر کئی دفعہ گرد چمک چکی تھی اس لئے وہ نہیں آئی اب پانی جو ہے بیسمنٹ میں جانا شروع ہو اب بیسمنٹ کی سٹوڈی میں آپ کو بتا دا ہوں کہ بیسمنٹ میں جو سالیوں کا کمرہ ہے اور سیوری کل برابر میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا ہے جس میں جنریٹر ہے یہ سالیاں یہ سالیاں جا کے اس جنریٹر سے کھلوار کرتی ہیں کبھی اس کو آٹو پہ کر دیتی ہیں کبھی مینویل پہ کر دیتی ہیں چھیڑ چھیڑ کے اس کا سوا ستیاں ناس کر دیا ہے اس ٹائم کی یہ سالیاں اس کا مطلب ہے آپ کے گھر کا جنریٹر خراب ہے جنریٹر میرا کھئی دفعہ خراب ہوتا ہے بہت دفعہ جنریٹر بنانے والا ہے اس نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہنے لگے کہ لسن یا تو آپ اس جنریٹر کو چھت پہ رکھو ورنہ اپنی سالیوں کو چھت پہ رکھو میں نے کہا بھئی کیوں کہنے لگے یہ اگر بیسمنٹ میں ہوئی تو میں جنریٹر ٹھیک کرنے نہیں آؤں گا کیوں میں اصل میں بقول جنریٹر ٹھیک کرنے والے کے وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں جنریٹر ٹھیک کرنے جاتا ہوں یہ چاروں میرے ایڈ گز آکے پیٹ جاتی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے جنریٹر کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتی ہیں اور اس کے بعد یہ کیا کرتی ہیں کہ میرے موہ پر مجھے کوشتی ہیں جنریٹر بنانے والا کہنے لگا کہ صاحب ایک دن تو میرا دل چاہا ہے کہ میں جنریٹر میں پیٹرول ڈالنے کے بجائے پیٹرول تمہاری سالیوں پر چھڑکے ان کو مچ اس کی تیلی دکھا دوں زیادہ زیادہ کیا ہوگی سزائے موت موہ پہ مغلے ذات سننے سے تو بہتر ہے کہ انسان کو ڈتھ ہو جائے اس کی موت ہو جائے آپ کے بیسمنٹ نے پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا اندھیرہ گپ تھا چار بطخوں کے تیرنے کی فتر فتر آوازیں آ رہی تھی اور جو بڑی سالیہ ہو تو بہت بھینک آواز میں گا رہی تھی میں نے اس بطخ کو پکڑ لیا اندھیرہ میں کہنے لگی کون میں نے کہا میں احمد حسین کہنے لگی بدبق شرم کر اپنی بیوی کی بڑی بہن کے ساتھ یہ حرکت ڈوب مر میں نے کہا بھئی میں تو آپ کو ڈوب مرنے سے بچانے کیلئے آیا ہوں جب انہوں نے زیادہ بدتمیزی کی تو میں ان کو چھوڑا اور اوپر آ گیا جب میں بیسمنٹ سے اوپر آ رہا تھا تو میں نے پیچھے سنا کہ وہ چاروں بدخیں بیسمنٹ میں چاروں مل کے ایک ساتھ میرے ڈیزائن کو گالیاں دے رہی تھی پھر آپ نے جا کے اپنی بیگم کو بتایا ظاہر ہے وہ سو رہی تھی میں جو سو رہی تھی میں نے ان کو اٹھایا اٹھانے کے بعد میں نے ان سے کہا میں نے کہا دیکھئے یہ سین چل رہا ہے گھر میں کہلے گی اوکے میں تمہیں ساتھ چلتی ہوں وہ پھر آئی بیسمنٹ کی سیڈیو پر کڑی ہوئی اور آواز لگائی آپ کو بچانے آ رہے ہیں پھر آواز لگائی آپ تو انہوں نے کہا نیچے سے آواز آئی مہمونہ اور پھر خاموشی پھر ایک چھپاکے کی آواز پھر انہوں نے آواز لگی آپ نیچے سے پھر آواز آئی مہمونہ پھر میری بیگم نے آواز لگائی کہنے لگی آپ احمد حسین آپ کو بچانے آ رہے ہیں تو نیچے سے کہنے لگی ان سے کہنا ہمیں ہاتھ پکڑ کے بچا لیں میں کہا اچھا ٹھیک ہے پلیر صاحب میں پانی میں اتر گیا میں پانی میں اتر گیا اور چاروں کو جو ہے ایک ایک کر کے میں اوپر لے آیا اور میں چاروں کو ایک ایک کر کے لے آیا بطخوں کی طرح سے وہ قطار میں جا رہی تھی میں پیچھے پیچھے تھا اچانک لائٹ آگئی جیسی یہاں آگئی میں دوبارہ بیسمنٹ میں پانی میں چلا گیا کیوں کیوں میں مل مل کا کرتا پجاما پہنے وقت میں ایک شریف آدمی ہوں آپ ہوتے تو شاید یہ نہ کرتے لیکن میں پانی میں واپس چلا گیا خیر صاحب یہ لوگ چاروں بتخ میں نے جیسے بتایا نا بتخوں کی خطار جیسے چلتی ہے کوئنک 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 وہ چلے جا رہی تھی میں صاحب بڑی مشکلوں سے اپنے آپ کو جو وہ نکل گئی ہیں میرے ویژن سے باہر ہو گئی تو میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے ان کو جانے دیا اور پھر میں آرام سے نکل گیا اندھیرہ میں چھپتے 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 کسی طرح سے میں پہنچا اپنے کمرے میں Mبر نے چھپتے چھپ کہ میں چاروں پہنچا میں جیسے چھپتے چھپتے چھپemie میں چھپتے چھپڑے پہنے پہنے ، چھپتے چھپ نے چھپ رہی تھی کیوں کے لئے میری بیوی جو ہے اس کی حیٹ بہت چھوٹی ہے میری ویڈ جیسے اب میری بیگم نے مجھے دیکھا میں نے اپنی بیگم کو دیکھا میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ دیکھو بیگم تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے اگر وہ ہوتے اگر یہ چاروں تمہارے بھائی ہوتے تو یہ سکت ایسے ہی لگ رہے ہوتے جس سکت جیسے ابھی لگ رہے ہیں پھر کیا ہوا پھر کیا وہ بارش تیز ہونے لگی جب بارش تیز ہونے لگی تو میں نے سوچا کہ اٹھ کے کھڑکی بند کر دیتا ہوں جیسی میں کھڑکی کی طرف بڑا بند کرنے کے لیے وہ چیخیں احمد حسین کھڑکی کھڑی رہنے دو بارش جو ہے توفہ ہے میں نے کہا بھائی اس توفے کی وجہ سے پانی آ رہا ہے پھر بیٹھ کے چاروں میرے ڈیزائن کو برا بھلا کہنے لگی میں خون کے گھونٹ پی کے رہ گیا لیکن قدرت کا نظام دیکھئے ایک ہوا کا جھوکا آیا زور سے کھڑکی کھڑی بھی یوں ٹکرائی دیواز ایک آواز آئی چھنن شیشیں ٹوٹے کھڑکیوں کے اور ایک بڑا ٹکڑا جا کے وہاں جو ایک لیم تھا اس لیم سے ٹکرایا اس کے بلپ ٹوٹا اور وہ لیم گرا پانی میں پنجوں پنجوں تک ان سب کے پیر پانی میں ڈیو بے تھے کرنٹ میں تڑپنے لگیں ایسا لگ رہا تھا جسے میں شوٹنگ ہو رہی ہے خیر صاحب میں تو چلا اپنے گھڑ کی طرف اپنے کبرے کی طرف پیشے سے ہماری دیوی کی آواز آئی احمد حسین میں ان سویچ بند کرو پلیز شٹ اٹڈ داؤن میں نے کہا کہ ان سے کہو کہ وہ گانا گائیں اممہ مورے باوک بھیجو ری وہ آکے میں ان سویچ آپ کریں گے مگر وہ پانچوں مر سکتی تھی دیکھئے پانی میں مرنے کے لیے غیرت مند ہونا بہت ضروری ہوتا ہے مگر آپ کی سالیوں کا قصہ اتنا زبردست تھا کہ ہم اپنے موضوع پر تو بات کرنے سکتے آپ انشاءاللہ میں کسی اور پروگرام میں آپ کو بلاؤں گا آپ اسی کو continue کریں تو بی کنٹینیوڈ اس کو دو خستوں میں ریکار کریں نہیں نہیں آپ مشہور اکیٹیکٹ ہیں یہاں کے انشاءاللہ آپ سے ملاقات پھر کسی پروگرام میں بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ ایجازت دیجئے خدا موسیقی